امام ابو ملیفہ امام مالک امام شاہی امام احمد الحمبر امام جاپر صادق انہوں نے کہا جی کہ ہماری کوئی بات قرآن و حدیث سے پکرائے ایون صحابی کے قول سے بھی پکرائے اس کو چھوڑ دو لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں ہم نے اماموں کو بھی مانا اور اماموں کی بھی مانی ہم نے اور ہم نے ان کے کہنے کے مطابق ان کی بات چھوڑ دی کیونکہ امام مالک امام شاہی اور امام احمد بن حمبر ان کی اپنی لیکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں اور ہم نے ان کی کتابوں کے اندر دیکھ لیا اور امام احمد علیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب موجود نہیں اور نہ ان کی کوئی سنت موجود ہے انڈریکٹی طریقی سے ہمیں کوئی بات پتا چلی اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا اگر کوئی کتاب ہوتی ہوں اس کو دیکھ کر مطلع دیتے ہیں وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ گلپس ہو جائے خود ہمارے آئیمہ اکرام نے امام اونیفہ رحمت اللہ علیہ امام شاہی امام مالک امام احمد نمبل امام جعفر السادق تمام آئیمہ نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے ایون صحابی کے کول سے بھی ٹکر آ جائے اس کو چھوڑ دو لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ امام اونیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب یہ بات اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ امام شاہی کی کتاب بھی ہے امام احمد نمبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے مالک کی کتاب بھی موجود ہے امام اونیفہ کی اپنی کتاب کوئی موجود نہیں ورنہ ہم دیکھتے تو اس پر اس کلپ سے یہ بات سمجھے آئی کہ امام احمد نقر رحمہ اللہ تعالی کی اپنی کوئی کتاب نہیں تھی اگر ہوتی اس میں دیکھ لیتے ان کے اقوال کی اصناد نہیں اگر سند ہوتی تو سند دیکھ لیتے ان بریک پلیٹی کے سے ان کو کوئی بات پتا چلی اس کو انہوں نے بیان کر دی یہ تین باتیں ان کے اس کلپ سے بات پانے گا وہ کہتے ہیں کہ علم بزار سے بکنے والے شاپر نہیں ہے علم بزار سے بکنے والی سبزی یا فروب نہیں ہے کہ بزار سے شرید کرنے والے خلق انسان کتابوں کا مطالع کرے تو کتابوں کا مطالع کرنے سے علم آ جاتا ہے اب یہ نہیں کہ نقل کی اور نقل کر کے انسان نے بیان کر دیا علم کوسوی رحمہ اللہ تعالی نے بنوغ العمانی کی عاشق اندر امام ابو نفا رحمہ اللہ تعالی کی یارہ کتابوں کے متعلق نکل کیا کہ امام ابو نفا رحمہ اللہ تعالی کی یارہ کتابیں کتاب رحمہ کتاب اختلاف السحابت کتاب الجام کتاب السیر کتاب الاوسط الفق الاکبر الفق الافسط کتاب العالم والمتعلن کتاب رضی علی القبریہ الرسالة الامام علی العثمان مقادم و سایہ اور بعد اثار امام ابو نفا رحمہ اللہ تعالی کی کتاب نے اگر کوئی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گا تو اسے پتہ چلیںگی کہ امام ابو نفا رحمہ اللہ تعالی کی کیوں میں اگر امام صاحب کی کتابیں تھی تو امام صاحب کی کتابیں ہیں کہاں بھائی اگر کوئی کتاب ضائع ہو جاتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے کہ یہ مطلب کتاب تھی نہیں کتابوں کا اتنا زخیرہ ایسا تھا جو ضائع ہو جاتی ہے وہ نہیں ملتا اچھا ایک حدیث ہے سرکارِ معارض آپ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا قبرستان جانے سے منع کرتا تھا اب میں تمہیں جانے کی جانو دیتا اچھا یہ بات لائیں سرکارِ معارض جو قبرستان جانے سے منع کرتے تھے یہ حدیث کی کونسی کتابیں آپ نے فرمایا میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا تھا یہ منع کرنے والی حدیث حدیث کی کونسی کتابیں حدود ہے مجھے نکال کے دکھلا دیں لیکن آپ نے خود فرمائے پہلے میں منع کرتا کہ یہ کہاں ہیں اگر یہ حدیث آپ کو نہیں مل سکتی امام صاحب کی کتاب نہ ملی تو کونسی کیامت آ جاتی ہے کہتا ہے جی امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے دوسرا جواب اچھا یہ تو تصویم ہے آپ کو کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی یہ امام ابو رحمہ اللہ تعالی کے شرد اور موطع امام محمد امام محمد رحمہ اللہ اللہ تعالی کی کتاب ہے یہ بات تو تصویم ہے کہ موطع امام محمد یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام ابو نیفہ رحمہ اللہ تعالی بلا واسطہ شبل ہے کوئی صرف درمیان نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے غیر واسطے کے شبل میں فرماتے ہیں موطع امام محمد صفحہ اٹھاسی فرماتے ہیں السنت ان یکبر رجو فِسْسَلَا دِهِ كُلَّمَا خَفَلَ وَرَقَعَ سنت نماز کے اندر یہ ہے کہ جب تھی انسان اوپر رکھیں یا انسان نیچے جو گے کہ وہ تقبیر کہیں تقبیر وَعِذَاِنْ حَتَّلِسْتُّوْدُوْدِ تَبْ بَرَا وَعِذَاِنْ حَتَّلِسْتُّوْدِسْتُّوْدِسَانِ تَبْ بَرَا جب وہ سجدے گی نہیں جو کہے تب بھی تقبیر کہیں دوسرا سجدہ کریں تب بھی تقبیر کہیں فَأَمَّا رَبُّ الْجَدَهِنِ فِي صَلَاوِي بیرحال نماز فَأِنَّهُ يَرْبَوْ يَدَيْهِنِ حَجْوَ الْعُدُنِيهِ فِي اِبْتَدَائِ صَلَاةِ مَرْغَةً وَاحِدَةً صرف نماز میں ایک مرتبہ رفل يدین کیا جائے گا کانوں کا یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا سُمَّ لَا يَرْبَوْ فِي شَيْحِ مِنَ السَّلَاوِي بَعْدَذَلِكَ اس کے بعد نماز میں آخر تب کے کلی رفل يدین نہیں ہے وہ پہ فرمایا وَاحَدَا قُلُّهُ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى یہ سارا آلی کی ساری بات جتنے میں نے کی ہے نا کہا یہ امام یبو علیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے میرا اپنا نہیں اچھا جی امام صاحب کی کتاب اگر نہیں چھی امام صاحب کا شگید جو کہہ رہا ہے کہ امام یبو علیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزی صرف پہلی رفل يدین ہے اس کے بعد رفل يدین نہیں امام صاحب کی کتاب نہیں چھی شاگید کی کتاب کچھ ہی نا اس کو کھول کے پڑھ لیتے ہیں اس میں دیکھ لیں اور درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہے درمیان میں کنارہ بھی جائے ساری بات نکل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ امام یبو علیفہ رحمہ اللہ تعالی کی بات سند بھی آگئے اور امام صاحب کا کول بھی آگئے سند بھی آگئے اور امام صاحب کا کول تیسری بات اچھا جی امام میں دیئے امام یبو علیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب نہیں امام لیسے آپ کی بات پانیے اچھا یہ بتائیں آپ نے کہا کہ امام یبو علیفہ رحمہ اللہ تعالی اور باقی آئیمہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میرا کوئی کول قرآن و حدیث ایون صاحبی کی کول سے پکرائے اس کو رد کر دو اچھا یہ جو امام صاحب نے فرمایا ہے یہ کونسی کتاب میں موجود ہے جو آنا آپ کو تو ملی کوئی نہیں اور آپ کو مل گئی اور آپ کو اس کو پر کے مطالعہ کر لیا کہ یہ امام صاحب کو کول ہے اور باقی ساری باتیں سب امام صاحب کی طرف رسول یہ کول آپ کو امام صاحب کی کونسی کتاب کے اندر ملا کہ وہ آنا آپ کو نہ مل سکا یا امام صاحب تیرہ سو سال کے بعد اٹھ کر آپ کو قبر سے مینے کے لیے آئے تھے اور امام صاحب نے آ کر کہا دی یہ میرا کول یہ تو مان لو یہ تو میرا ہے اور باقی اقوال میری طرف منصوب ہیں ان کا مجھے پتہ نہیں یا خوابوں کے شہزادے کی طرح حالت منام میں آپ کے بھی شرب تلمز حاصل کیا ہے امام صاحب سے اور آپ کو امام صاحب نے پھر حالت نوم کے اندر بتلایا ہے کہ یہ کول تو میرا ہے اور باقی اقوال میری طرف سے منصوب ہیں بھئی جب امام صاحب کا کول ہی نہیں ہے امام صاحب کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو باقی اقوال جیسے امام صاحب کی طرف منصوب ہو سکتے ہیں تو یہ کول ایمان صاحب کی طرح مصود تو نہیں ہو سکتا اس کو تو آپ نے دل و جان کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا اور باقی سارے اقوال کو آپ نے رد کر دیا تو یہ احرد کی بات موٹر سائیکل تو نہیں موٹر سائیکل تو سکائن میں چھوٹا سا باتا ہے اگر اس کے پیچھے کرک باندھیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے نہیں گڑی تو وہاں مار گئے کہیں گے نہیں کہیں گے اب گالی دعا تو دیکھ پیچھے اتنا بڑا روڈ ہے اور آگے ٹرک ہے چھوٹا سا آگے موٹر سائیکل ہے پیچھے ٹرک ہے فرمایا کہ جب موٹر سائیکل کھینچے گا ٹرک کو تو گالی میں تو دعا ہی مار گئے کتنا بڑا ارم اور آگے آگے دولا کتنا سا برطل لے کر تو زائر بات پھٹ رہی ہے نا پھر اور کیا کرے گا ایک گاؤں میں مراسی نمبردار مر گیا تو مراسی کا بیٹا باگتا باگتا چلا گیا اپنی ماں کے پاس اماں نمبردار کون بنے گا اس نے کہا نمبردار کا بیٹا اس نے کہا وہ مار گیا تو پھر اس نے کہا اس کا بیٹا اس نے کہا وہ مار گیا تو پھر کہا اس کا بیٹا کہا وہ مار گیا تو پھر کہا اس کا بیٹا اماں نے کہا سارے مردے سارے مردے تو نمبردار بھی باز کرتا مراسی ہیں مراسی مراسی ہی رہتا ہے مراسی نمبردار نہیں منتا سارے مجتہدین دنیا سے چلے جائیں سارے مجتہدین بے اکل ہو جائیں سارے مجتہدین کا علم غلط ہو جائیں لیکن جو حالہ مجتہد نہیں من سکتے جو حالہ مجتہد نہیں من سکتے جائے لمرقم اپنے آپ کو بہت بہت عالم سمیتا ہے ارے امام یا بھو نفا رحمت اللہ تعالیٰ کے خاص دین میں سے دو چار آجیوں نے امام صاحب کو حسد کی بنا کر ان کو غلط کہہ دیا وہ غلط ہو سکتے ہیں ارے ان بے بھوکوفوں کو تو ساری دنیا غلط کہتے ہیں یہ غلط تو نہیں ہو سکتے اگر امام صاحب کو دو چار مندے غلط کہہ دیں امام صاحب غلط ہوگے تو ان کو تو ساری دنیا غلط کہہ رہی گے یہ غلط کیوں نہیں ہوں گے